حیات ہمارے خاندان میں طلاق کا رواج نہیں مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں ازاد نہیں کر پاؤں گا اگر تمہارے ساتھ رہوں گا تو میں ذہنی مریض بان جاؤں گا اس لیے میں جا رہا ہوں یہاں سے بہت دور آدم گلتی کر رہا تھا لیکن کیا یہ گلتی اسے جنت کے نزدیک کر دے گی یا پھر اس نے خود کو سوچ کے جہنم میں دکیل دیا تھا جب ہم اپنی ذیمہ داریوں سے بھاگتے ہیں تو بے سکونی کے نزدیک ہو رہے ہوتے ہیں آدم سکون کے لیے حیات سے دور جا رہا تھا تو کیا وہ سکون پالے تھا حیات کی زندگی کی زنجیر مزید علج گئی تھی اس کا ایک سیرا آدم سے جڑا تھا لیکن افسوس تو یہ تھا کہ یہ زنجیر ٹور چکی تھی آدم کسی سے کچھ کہے بغیر بیرونے ملک چلا گیا حیات دادوں کی طرف آگئی حیات کا یہ راز ابھی تک کھلا نہیں تھا ایک دن خبر ملی کہ حیات کے بابا کی بیماری آخری حدود کو چھوڑ رہی ہے حیات نے اپنا سمان باندھا اور دادوں کے ساتھ شہر روانہ ہو گی لیکن انہیں بہت دیر ہو چکی تھی اس کے بابا کی آنکھیں دروازے پر لگی تھی جیسے ہی باب نے بیٹی کا دیدار کیا وہ سکون کی وادی میں اتر گیا کسی نے امیر علی کو بھی خبر دے دی حیات سر جکا ہے اپنی قسمت کا ماتم کر رہی تھی جبکہ امیر علی اس کی ماں سے اظہارے ہمدردی کر رہا تھا راچہ گیت کی خونی آنکھیں اپنے شکار پر ٹکی ہوئی تھی آدم چلا تو گیا لیکن وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا اس سے لگا جیسے اس نے حیات کو دکھ دیا ہے یہ بات درست ہے کہ مرد اپنی بیوی کے معاملے میں بہت حساس واقعہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کو پکیزہ ترین ہونا چاہیے لیکن انسانی تجربات کہیں زیادہ حساس اور پچیتہ تر ہوتے ہیں اسے نمبر ازما ہونا بھی بہت حمد کی بات ہے آدم کا سکون غارت ہو چکا تھا وہ چاہتا تھا کہ کسی ایسے بارشعور بندے سے مشرع کر رہے جو اسے سیدھا راستہ لکھا سکے آدم ایک نہیں کئی عالموں سے راکتہ ہیا ان میں سے کسی نے بھی آدم کے اس انتہائی قدم کی تائد نہیں کی آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا اسے حیات کو سمجھنا چاہیے تھا اسے سہارے کی ضرورت ہی وہ اسے دوبارہ جہنم میں دکیل آ گیا تھا وہ اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا تھا اس کا سکون مزید غارت ہو گیا تھا اس نے واپسی جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا اسے حیات سے بچھرے تین ماہ ہو چکے تھے حیات کے لیے یہ تین ماہ ازمائش کا بدترین دور ثابت ہوئے امیر علی کو حیات کی دادوں نے ان کے گھر آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا اسے بتا دیا گیا تھا کہ حیات اب شادی شدہ ہے حیات کی شادی کر دیا آپ نے وہ نے مجھے خبر تک نہیں دی آخر میں اس کا کزن ہوں اس کی شادی میں شرکت ہونا میرا حق تھا آپ نے مجھے اس حق سے محروم کر دیا میں دیکھتا ہوں کون ہے وہ خوش نصیب جس کے حصے میں حیات آئی ہے اور وہ کہاں ہے اس کو اپنے سوسر کے مرنے کا دکھ نہیں کیا امیر علی اپنے لیے جہنم کا اندن اکٹھا کرتا چلا جا رہا تھا لگتا ہے وہ بھی کوئی کسان ہے گاؤں میں یہی مخلوق ہوتی ہے نا اگر میری طرح امیر ہوتا تو آپ کا خیال کرتا یوں تو ان سب کو بھوکا مرنے کے لیے نہ چھوڑ دیتا افسوس ہے آپ پر حیات جیسے ہیرہ گاؤں کی مٹی میں رول دیا ہے آپ جیسے بے وقوق ہونے امیر علی جو ہوں میں آیا بکتا چلا جا رہا تھا حیات اندر بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی اور سسک رہی تھی امیر علی نے اپنے ذرائع سے پتا چلا لیا تھا کہ حیات کی شادی آدم سے ہوئی ہے جو آج کل بیرون ملک مقیم ہے وہ شادی کے دوسرے روز ہی حیات کو چھوڑ کر چلا گیا تھا امیر علی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہوا ہوگا اس کا دیا ہوا رض زخم رسہ ہوگا اور آدم حیات سے نفرت کر کے اسے چھوڑ گیا ہوگا ایک دن وہ دوبارہ آنٹب کا آدم 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 اب وہ کبھی نہیں آئے گا کبھی بھی نہیں میں نے سب پتا لگا لیا ہے آدم تم سے نفرت کرتا ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گا صرف میں ہوں جو تم لوگوں کا سہارا دے سکتا ہوں میں کروں گا شادی حیات سے کہاں ہے میری حیات کہاں چھپایا ہے تم لوگوں نے اسے امیر علی نے آج کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی گھر میں تھا ہی کون بھوڑی ماں ایک ذہنی طور پر پسماندہ ماں اور کچھ چھوٹے بچے امیر علی گھر میں حیات کو دوننے لگا آخر کار حیات اسے ایک کمرے میں مل گئی حیات کو دیکھ کر امیر علی کی آنکھیں ہوسناک ہو گئی وہاں اپنا شکار کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا وہ انسان نماندھرندہ حیات کی طرف بڑھا حیات اس کے استقبال کے لیے تیار تھی اس نے ایک تیز چھوڑی سے اس کے دل پر ایک نہیں کئی بار کیے امیر علی اس کے لیے تیار نہیں تھا اس کا دل پھٹ گیا اور خون کا فوارہ اس کے اندر سے پھوٹ نکلا حیات نے کسی ایسے لمحے کے لیے ہی یہ ہتھیار تیار کر چھوڑا تھا امیر علی نشے میں تھا اور حیات گسے میں اس کی طاقت کئی گناہ زیادہ ہو گئی تھی امیر علی جہنم رسید ہو گیا حیات کو سزائے موت سنا دی گئی وہ اپنی پکیزگی ثابت کر کے جنت کی مہمات من گئی آدم نے اپنے گلتی کا احساس کر کے مریم سے نکاح کر لیا موسیقی